اللہ الرحمن الرحیم ہم آخری ٹینس پہ پہنچ چکے ہیں یہ فیوچر پرپیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہمارے جو بارہ ٹینس کے سلسلے کا آخری ٹینس ہے اس میں اس کی پہچان ہے بھوگ سوری یہاں پوری میں نے لکھانی ہے اس کی پہچان ہے رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے اور کیا ساتھ وقت کا تأیر یعنی اس میں کام تو جاری ہوگا لیکن ساتھ وقت بھی دیا گیا ہوتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں وقت کا تأیر رہا ہوگا رہی ہوگی یہ تو فیوچر کانٹینیوز کی پہچان ہے وقت ساتھ آجے تو فیوچر پرپیکٹ کانٹینیوز ہو جائے گا اس کی ترتیب اسی طرح اس میں پرپیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہے پانچ بھی چیز بھی آتی ہے سنس یا فارگ استعمال ہلپنگ بارے میں اس کی ہے will have been یعنی یہ وائل جنس ہے جس کے اپنے بار تین ورڈز میں مشتمل ہیں will have been اور shall have been اور ورگ کی فسٹ فارم کے ساتھ آئیین جی کا اضافہ ہونا ہی ہونا ہے بارہ میں سے چھٹا ٹنسز ایسے دیں اور یہ چھٹا ٹنس ہے جس میں فسٹ فارم کے ساتھ آئیین جی کا اضافہ ہوگا آگے اوجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد سنس یا فارگ استعمال جملے بنائیں گے ہم ہمیشہ سے مسائب کا سامنا کرتے رہے ہوں گے جملے اس کی چونکہ زیادہ ترطیب زیادہ ہوتی ہے جملے بڑے ہوتے ہیں تو آپ بغیرہ ٹنسن کیا تھا ایک لئے کے سبجیکٹ کیا ہے ہم اس کے بعد آپ نے دونڈنا ہے اس میں سے کام کام کہے سامنا کرنا یہ ورگ ہے اصل میں آپ کا کام ہے اس میں کام دونڈنا ٹھیک ہے تو یہ کام دونڈنے دونڈ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی اور کس کا سامنا کر رہے ہوں گے مسائب کا یہ ہمارا اوجیکٹ ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں جس پر کام واقع ہو اوجیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ سنس اور فار کا استعمال ہوگا اس کے لئے یہاں سے شروع کریں گے ہم یہ نیچے ورگ سے میں بنائیں گے تاکہ انتر چلیں گے وی سبجیکٹ وی ہیلپنگ ورگ وی کسا شیل شیل ہے بی تینوں وی شیل ہے بی اس کے بعد ورگ پہ آ جائے گے اور ورگ ہے سامنا کرنا سامنا کرنے انگریش ہے فیس فیس اور آئین جی کا اضافہ ہو جائے گا فیسنگ سامنا کرنا اور آپ کس کا سامنا کر رہے ہیں مسائب کا مسائب بہنی تکانی مسیبتیں سختیاں اس کے انگریش ہے ہارڈ شیل ہارڈ شیل ہارڈ شیل ہارڈ شیل ہم سامنا کرتے رہے ہیں سختیاں کا مسائب کا سنس یا فار ہمیشہ سے ایور اب ہمیشہ ایک مقرر ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ کب ہمیشہ ہمیشہ تو ہمیشہ یہ سنس ایور سنس ایور ہمیشہ سے یہ ہمارا جگرہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ دو دن سے افیسر کی خوش آمن نہیں کر رہے ہوگے یہ منفی والا فکر ہے آپ کی انگریش ہے یہ اس طرح بنے گا اور اس میں کام ہونے آپ کا کیا کام ہے اس میں خوش آمن کرنا ہے نہیں تو ہو گیا پیچھے کام ہے خوش آمن کرنا خوش آمن کرنے کی انگریش ہے فلیٹر 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 ای آر آپ خوش آمن نہیں کر رہے ہوں گے اوپجیکٹ ہے آفیسر فلیٹر ای آفیسر اور آخری اس کا ایسا ہے سنس ٹو ڈیز یا فار ٹو ڈیز فار ٹو ڈیز کیونکہ دو دن غیر مقرر ہے تو غیر مقرر کے ساتھ فار آتا ہے اور یہ آخری ٹینس کا آخری جملہ بھی اب منانے لگیں اس کے بعد ہم ٹینسز مکمل کر جائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹم ہالا جو ٹاپک ہوگا لیکچر وہ ایکٹیو پیسیو بائیس شروع ہوں گے اور دو گھنٹے سے بابرچی کھانے میں کیا بھون رہی ہوگی بھوننا روشٹ روشٹ اگر اردو میں بھی روشٹ کہتے ہیں لیکن اسے اردو میں انگلیش میں کرنا بزار ہو اسے اردو میں بھوننا کیا بھوننا اب سوال ہے اس میں کیا سوالیاں بکر ہے اور کیا شروع میں نہیں ہے درمیان میں ہے جب درمیان میں کیا ہو تو پھر کیا کی انگلیش آتی ہے اور کیا کی کیا انگلیش ہے وارٹ یقیناً یہ ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے وارٹ بائیس آئے گا اب آپ آ جائیں گے سبجیکٹ پہ سبجیکٹ سے پہلے ارپنگ مارک will have been یا shall have been عورت ہے will have will آئے گا اور اس کے بعد عورت آئے گی پھر have been آئے گا what will the woman the have been یہ یہاں پہ جدہ ہو رہا ہے will have been عورت کیا ان میں جدہی آگئی will اور have been what will the woman have been roasting روستنگ بھون رہی ہوگی ابھی ایک چیز رہتی ہے object بھون رہی کہاں رہی ہے پورچی خانے میں in the kitchen دو گھنٹے سے آخر ہی آئے گا سنس یا فار 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 کیونکہ ٹائم نہیں دیا گیا یہ دو بجے ہوتا تو پھر سنس آتا یہاں پہ آئے گا فار ہم نے دو بھون رہی ہے آئے ماں آئے ماں